اس لیے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا دوسرا ہو نہیں سکتا یہ مذہبی ہے یہی تو ہے مذہب یہی تو مذہب کی کتاب ہے تو آپ سے جب یہ کہہ دیا اور آپ ریٹر کے نہیں مذہب نہیں سکھاتا ہمیں آپس میں بیر رکھتا مذہبی ہے جو آپس میں بھید کرتا ہے یہ مذہبی ہے جس کے نام پر لاکھوں لوگوں کی لاشوں پر مذہب کے نام پر بھارت ماتا کا بیبھاجن ہوا تھا مذہب کے نام پر ہوا تھا مذہب کے نام پر کشمیر میں دھائی ہزار کشمیری ہندو ان کی ہتیا ہوئی تھی ان کی لڑکیوں کو سرے آم ریپ کیا گیا تھا ننگا کر کے آرے کی مشین پر کٹوا دیا گیا تھا ٹیکل آل ٹپروی ایسے ودوان کو سڑک پہ لائے آنکھیں نکھا لی اور اس کے بیٹے کے سامنے اس کی گولی مارتی یہ مذہب کے قرآن کہا تھا انہوں نے صاف صاف کہا کشمیر میں ناروں میں کہا کہ کشمیر میں ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے ہم چاہتے ہیں کشمیر ہمیں کشمیری ہندو پنڈت مردوں کے بغیر اور کشمیری ہندو پنڈت عورتوں کے ساتھ کشمیر کا ہمیں حصہ چاہیے نہ ان کی فوج تھی نہ پرش تھی لیکن انہوں نے آپ کے پانچ لاکھ لوگوں کو ہزاروں سال کی سببتہ سنسکتی کو ماننے والے کشپ رشی کے بنشجوں کو نکال دیا اس دیش میں کوئی فرق نہیں ہوا کوئی نہیں رویا اس دیش کے اندر بلکہ چھپانے اور دبانے کی کوشش کی گئی کہ کہاں چکر میں پڑھ رہو یار ایک نئی مصیبت آ جائے گی سپریم کورٹ میں جب کچھ لوگ گئے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے سب آپ کو اس لیے ایک ہی ڈنڈے سے ہاکتے ہیں کہ آپ نے آزادی کے بعد بھی ایک منظب ایک یونائٹڈ سنگٹھت ہو کر کے صحیح بات کو صحیح کہنے کی ہمت نہیں جھٹائی لالچ اور قائرتہ نے آپ کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ آپ سچ خود بھی نہیں بولتے اور جو سچ بول رہا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں نہیں 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 تم غلط بول رہے ہو اسلام میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے یعنی اسلام کا نہ تو آپ کو آئی پتا ہے اور نہ ای پتا ہے لیکن کیونکہ آپ کو اپنی قائرتہ چھپانی ہے اس لیے جو اچھا خاصا مسلمان بتا رہا ہے وہ زاکر نائک صبح سے شام بتا رہا ہے کہ اس میں بھئی سورہ نمبر نو کی پانچ نمبر آیت میں ساف ساف لکھا ہوا ہے ایسی چوبیس آیتیں ہیں چوبیس آیتیں اور ایسی چوبیس آیتوں کے بارے میں ایک بار نہیں کئی بار میں کہہ چکا بار بار کہتا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو کہی سے پڑھے تو آپ تو پڑھنے ہی نہیں چاہتے آپ تو آمنہ سامنا نہیں کرنا چاہتے اس لیے آپ کے سامنے سنکٹ یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہی ہم جھوٹ مانیں گے بھئی آپ نہیں 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 ہم ایسا نہیں کریں گے ہم ایسا نہیں کریں گے ان کی چوبیس آیتوں کے بارے میں جولا اکتیس جولائی نائنٹین ایٹی سکس دلی کے ایک مجسٹیٹ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ قرآن مجید کی چوبیس آیتیں ایسی ہیں جو ہیٹ پھیلاتی ہیں جو غیر مسلم کے خلاف زہر پھیلاتی ہیں جو ان کے وجود کو سماعت کرنے کی بیادی دیتی ہیں آج تک اسے چیلنج نہیں کسی نے کیا میں ان چوبیس آیتوں کو قرآن سے پڑ چکا ہوں اور یہ دو ہزار انیس کا ایڈیشن ہے لیکن آپ کو پڑھنے کا شوق اپنی کتابوں کا نہیں ہے تو دوسروں کی کیا پڑھیں گے لیکن آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے کیونکہ آپ کو رفیق صاحب سے بھی دوستی رکھنی ہے رفیق صاحب کا لڑکا آپ کی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے گا تو آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی تب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو گاؤں گاؤں محلے محلے آپ کو یہ بیماری ہے وہ اپنے ایجنڈے میں پچھلے چودہ سو سال سے یہی کر رہے ہیں وہ امریکہ میں کر رہے ہیں وہ انگلینڈ میں کر رہے ہیں وہ اسٹیلیا میں کر رہے ہیں وہ نیوزیلینڈ میں کر رہے ہیں سبھی جگہ وہ کر رہے ہیں کنفیوجن آپ کے اندر ہے تو آپ جب کسی خطرے سے لڑنے جا رہے ہیں تو پہلے وہ کنفیوجن تو ٹھیک کریے بھائی کہ آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے پیڈ پہننے یا ہاکی پہننے کے لیے شن پیڈ لگانا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے آپ کو نہیں پتا تو آپ کے پیچھے کے لوگوں کی وہ تو ماشاء اللہ ہیں وہ تو سمیہ انسار اپنی سفدہ انسار کوئی بیان دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس سمیہ بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے یونٹی بھی نہیں ہے اور آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ خطرہ یہ ہے تو کم سے کم پہلی سٹیج ہزاروں سال کے بعد آپ کے اندر یہ تو آئی کہ یہ خطرہ ہے یہ خطرہ کسی پشپین یا آر ایسنسنگ یا جی ڈی بکشی شوشیل پندت یا رزوی کے لیے نہیں ہے یہ معنوطہ کے لیے خطرہ ہے اس لیے آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے پچاس بار کہ دیکھئے بھارت کے اندر بڑی ساری کوریتیاں تھی بڑے سارے پونگاپنڈ تھی ستی کی پرتھا تھی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو دھرم میں ستی کی پرتھا تھی یہ ستی کی پرتھا کا ہندووں سے کہہ لے نہ دینا یہ کسی راج میں مغل جن کی آنکھوں میں واسنہ بھری ہوئی تھی اور جنہوں نے یہاں لوٹ پارٹ کی انہوں نے لوٹ پارٹ کر کے جب ہندو عورتیں سناتنی عورتیں جو بج گئی زندہ جب ان کی طرف نگاہ ڈالی تو اپنا چہرے کی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے گھونگٹ کر لیا وہ ایک سمیہ میں ایک جگہ پر کنی کارونوں سے ان کو یہ کرنا پڑا لیکن اس کا ہندو سناتنی سٹیکچر سے لے نہ دینا نہیں ہے کئی کہ سناتن میں ایسا لکھا ہے اور اگر ستی پرتھا ہندووں کی پرتھا تھی تو راجہ جنک کی تو تین بیٹیاں تھی پتنیاں تھی تو راجہ جنک کی مرتو کے بعد کسی نے ستی ہوا تھا کوئی کہیں سنا اپنے کہ وہ ستی ہو گئے یہ ستی ورڈ کہیں آیا یہ تو آپ کے ابھی کی دور کی بات ہے لیکن اسے آپ کے وہی تو میں نے کہا جو اتحاس کار تھے جو اکیڈمیشنز تھے انہوں نے بتائی نہیں آپ کو اور آپ کے نیتاؤں کو آپ کے سماس سیوکوں کو جو اچھے تھے انہیں آپ نے پہچانا نہیں اور جو دلال ٹائپ کے تھے انہوں نے آپ کو بتایا نہیں تو یہ جو دردشہ ہے کہ دو ہزار بیس کا بھارت جو پوری دنیا کو مانوطہ کی بات کہتا ہو سناتن کے حساب سے پورے وش کو اپنا پروار مان آپ کہتے رہیے آپ کا پروار سرکشت نہیں ہے ہم پوری دنیا کو اپنا پروار مان رہے ہیں افغانستان سے بھی آ جاؤ مینمار سے بھی آ جاؤ روہنگے مسلمانوں کو بسا دو وہ سب کی سہمتی سے بسے ہیں وہاں صرف مفتی اور مسلمان ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے آپ کا اپنا سگا بھائی ہندو جو گھس پیٹ کر کے نہیں آیا جس کی بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے جس کی ماں کو ساتھ ریپ ہو رہا ہے پاکستان میں وہ وہاں سے لیگل آیا ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے بڑے بڑے دھناڈ بڑے بڑے امیر بڑے بڑے راشت کی باتیں کرنے والے لوگ مندروں پر سونے کا مکٹ تو چڑھاتے ہیں اور اس مکٹ کی حفاظت نہیں کرتے مکٹ چڑھاتے ہیں اپنے پاپوں کو کم کرنے کے لیے اور وہ مکٹ چڑھتے ہیں وہ مکٹ کون لوٹ کے لے گیا پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کون آیا تھا جو پورا کا پورا سومنات کا مندر لوٹ کے لے گیا کوئی کروڑوں لوگ آئے تھے چند لوگ آئے تھے باقی تو آپ ہی کیا دیش کے دلال تھے جنہوں نے ساتھ دیا وہ تمام سارے دھناڑ لوگ جو لوگ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک ماسٹر بھی کہیں سکول میں کسی جنگل میں کہیں پر ایک آج جگہ بیٹھا ہوا کہیں اگر دو بچوں کو بھی راشت کے بارے مطار اس سے نہیں پوچھنے گے اس لیے ہم نے ہر چیز کا کومیرشلائزیشن کر دیا ہے مندروں میں چڑھاوا آتا ہے اس لیے مندر ضروری ہے مندروں کے چڑھاوے سے اس دیش کے کتنے کروڑوں غیبوں کی مدد ہو رہی ہے نہیں پتہ نہیں وہاں دوسری طرف کیا ہے وہاں ایک ایک چیز کا کام ہو رہا ہے زمین گھیرو پانچ لاکھ کی زمین کو چھ لاکھ میں لے لو ہٹاؤ کیونکہ اگلی بار جو جنگ ہونے والی ہے وہ اس بات پہ ہوگی کون مکان مالک ہے اور کون قرائدار ہے جب زمین پہ آپ کا قبضہ نہیں ہوگا گاؤں کے گاؤں خالی ہو جائیں گے شہر کے شہر خالی ہو جائیں گے اور پانچ سو جگے کشمیر بن چکا ہوگا تو جب آپ لڑیں گے تو کس مو سے لڑیں گے آپ مالدہ سے بھاگے آسام سے بھاگے کشمیر سے بھاگے اتر پردیش سے بھاگے بحار سے بھاگے یہ سب جگے سے بھاگے جا کر رہے ہیں آپ دلی کی سڑکوں کے پھٹ پات پہ رہے ہیں بنگال کی سڑکوں کے فٹ پات پہ رہے ہیں اس لئے سروائیو وہی کرتا ہے جو مرنا جانتا ہے وہ سروائیو نہیں کرتا ہے جسے یہ لال سا لگی ہوتی ہے کہ اب میں نے ایک مکان کمرے کا بنا لیا ہے اب میں دس کمرے کا مکان بناوں گا پھر میں پانچ گاڑی لوں گا اور ایک دن آنڈھی آئے گی پتا چلا گاڑی بھی گئی مکان بھی گیا پھر کہاں گئی پتا نہیں چلا کوئی پوچھنے والا نہیں اس لئے سارے دھرم برابر ہیں یہ دوسرا بڑا جھوٹ ہے دھرم الگ ہے اور آپ اور ہم سب لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیش دھرم کے نام پہ بٹا تھا یہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مورخوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ہزاروں سال پرانے دھرم کو جو شد سائنس پہ تھا اس کو ہم نے اپنی کتاب کے برابر لاکے کھڑا کر دیا ہے چودہ سو سال پہلے ٹینٹ میں ایک کریمنل انٹرپرائز شروع ہوئی اس کی برابری قصے کر دی گئی یہ ہزاروں ہزاروں سال کی پرمپرا جس میں کوئی پوجہ پدیتی کا چکر نہیں تھا جس میں اس پرکرتی سے جو منش کو چاہیے تھا اس منش کو اس ماترہ میں لے کر کے اس کا دھنیواد کرنے کو ہم نے پوجہ کہان کہنے لگے سورج کا نمشکار کرتے ہیں سورج نمشکار کرتے ہیں تو سورج کا آپ تھنگس کرتے ہیں اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کا دھنیواد کرتے ہیں کہ اے سوری دیو تا تُو نے ہمیں اتنی انرجی دی روشنی دی ہمارے جیون کو چلنے لائک بنایا اگر انرجی نہیں ہوتی روشنی نہیں ہوتی تو ہم نہیں چل پاتے اے گنگا ماں تُو نے ہمیں پانی پینے کے لئے دیا تو وہ جو ہم اس کو تھنگس کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں تھنگس کے بدلے کچھ پھول چڑھا دیتے ہیں وہ پوجہ کا اس مطلب نہیں ہے وہ آپ کی تھنگس گیونگ سیرمینی ہے جیسے آپ کو کوئی ایک گلاس پانی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا تھنگ کیو آپ ہاتھ جوڑ کے بھی کہہ سکتے ہیں انگلیش میں تھنگ کیو بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم وہ تھے تو چور اٹھائی گیرے بلاتکاریوں نے ڈکیتوں نے لٹیروں نے آپ کے اتنے مہان پرمپرا کو چوٹوں نے بلاتکاریوں نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور آپ کھڑے ہو گئے سارے مذہب ایک سے ہیں سارے دھرم ایک سے ہیں دھارا دھرم ہے ہی نہیں دھرم صرف ایک ہی تھا ایک ہی ہے اور انادکال تک جب تک یہ ششتی رہ گی تب تک سناتن رہے گا آپ اپنے اندر کے اس طاقت کو تو پہچانی آپ کون تھے آپ کے اندر ہین بھاونا بھر دی گئی ہے انفیورٹی کمپلیکس احساس سے کم تری اردو میں کہتے ہیں یہ بھر دی گئی ہے تم تو غلام تھے تم تو لودی کے غلام تھے تم مغلوں کے غلام تھے تم اس کے غلام تھے تم غلام بنج کے بھی غلام تھے رضیہ سلطان کے بھی غلام تھے التمش کے بھی غلام تھے انہوں نے آپ کی یہ جو کتم منار نام کی جگہ ہے اس کا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن آپ کے دیش میں کھڑی ہوئی ہے اسے کتومینار کہتے ہیں کیونکہ وہ تو لٹے رہے تھے انہوں نے تو یہاں کچھ بنایا نہیں کیونکہ آرکیٹیکچر ان کے ہاں ہوتا نہیں جاہل لوگ تھے پڑھائی لکھائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا میں نے کہا پروفیٹ محمد کے زمانے کاروان سب سے پہلا کس نے لوٹا یہ پوچھے رہے ہیں کسی مسلمان سے تو نئی نئی کہانیاں سنائے گا آپ کو اور جو لوگ اسلام کو آخری پیغمبر کو جو لوگ مانتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے مان ہی لئے ہی بات وہ اس پیغمبر کے سگے نہیں ہوئے کیا محمد پروفیٹ محمد کے دماد کو رسس بی جے پی وشندو پرشد یوہ ہندو واہنی نے مارا تھا چودہ سو سال پہلے محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ اس کی حتیہ کس نے کی تھی محمد صاحب کے نواسوں کو کس نے مارا تھا کربلا میں کس کے بیچ رڑائی ہوئی تھی اور کس لئے ہوئی تھی تو جو محمد صاحب کے پریبار کے لوگوں کے ہتیارے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہندو مسلم بھائی بھائی جو خود اکیلے پروفیٹ محمد کی بیٹی کے نہ ہوئے دماد کے نہ ہوئے نواسوں کے نہ ہوئے وہ آپ کے ہوں گے وہ شیعوں کے نہیں ہوئے وہ احمدیاؤں کے نہیں ہوئے تو وہ دوستی آپ سے کریں گے یا نہیں پروفیٹ محمد صاحب کے جو داماتھے علی ان کے ماننے والوں کو شیعہ کہتے ہیں ذرا کسی مسلمان سے پوچھئے گا کہ شیعہ جو ہے یہ محرم میں کیا کرتے ہیں اور کیا گاتے ہیں اور مجلس جسے پڑھنا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ بتائیں اس مجلس میں کہتے ہیں پھر وہ روتے ہیں اور یا حسین یا حسین پوچھئے گا یہ کیا ہے بھئی ایک 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 عام آدمی کی طرح پوچھئے کہ بھئی ہمیں بتائیں آپ کیوں مجلس میں آپ اس طریقے سے روتے کیوں ہیں اور کس کو یاد کرتے ہیں اور کس کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بتائیے وہ لوگ آپ کو مورخ بنانے میں اس لئے کامیاب ہو گئے کہ آپ کو اپنا کچھ پتا ہی نہیں ہے ہمیں تو کچھ مطلب نہیں ہے نا ہم تو دوسری دنیا کے لوگ ہیں چاہے ہماری سب کو سماپت ہو جائے اپنے دھیرے 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 آپ سکڑ رہے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا ارے ہزاروں سال سے ہمیں کسی نے ختم نہیں کیا ماپ کیجئے گا جو یہ بات کہتے ہیں نا وہ اس سے بھی بڑے کائر ہیں آدمی ہمیشہ اپنی کائرتہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لئے کچھ ایسے شبدوں کا گڑتا ہے جس سے اس کی کائرتہ چھپی رہے اور نہیں لگا کہ یہ کائرتہ مہانتہ ہے اگر یہ مہانتہ ہے تو پھر اس دیش میں کسی بھی ہندو کے مرنے پر کیوں چنتہ کرنی ہے پھر تو کوئی مرے کوئی سادھو مرے کسی کی بھی حتیہ ہو جائے پال گھر ہو جائے تو پھر اس پتہ چلانا کیوں ہے اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ارے یہ پال گھر سے لے کر کے یہ ہزاروں کروڑوں مٹ مندر جو بنے ہوئے ہیں یہی تو ہماری سنسکتی کو آگے رکھتے ہیں ریزر بینک نہیں ہوا کرتا تھا اس زمانے مندروں میں ہی پیسہ رکھا جاتا تھا اسی لئے مندر لٹے رہے یہ جو اسلام کاتنکوادی آئے تھے یہ مندروں کوئی تو لوٹتے تھے اور ان کو وہاں سے مورتی لے جانی تھی کیا یہ جاہل مورتی کی قیمت کیا جانے ہیں یہ جاہل مورتی کے بارے میں کیا جانے ہیں کیسے بنائیں تھا تو کوئی لینا دن نہیں تھا چودہ سو سال میں انہوں نے سوئی نہیں بنائے یہ اتنے بڑے جاہل ہیں لیکن آپ ان کو ساتھ نئے نئے پرقلب چلاتے ہیں کہ نہیں یہ سب ہندو ہیں جو بھارت کے بھوباغ میں رہتا ہے وہ سب ہندو ہیں ایک نیا فراد چلتا ہے اس دیش بندہ کیونکہ کچھ لوگوں کو سوٹ کر رہا ہے کیونکہ